آپ یقین مانیے میں نے یہ سوال بہت لوگوں سے کیا ہے میں نے یہ سوال ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے والوں سے کیا ہے سڑک کے کنارے پھل بیچنے والوں سے کیا ہے کلکتے کے سڑک پر رکشہ چلانے والوں سے میں نے سوال کیا ہے مجموعی طور پر جو مجھے جواب ملا ہے اس کا ایک اوسط درجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں پچ وقتہ نمازی صرف دو پرسنٹ ہے صرف دو پرسنٹ جمعہ کے نمازی پانچ پرسنٹ ہے رمضان کے نمازی اس سے زیادہ ہیں الویدہ کے نمازی اس سے زیادہ ہیں اور عید کے نمازی اس سے زیادہ ہیں میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ بیس کروڑ مسلمانوں میں دو پرسنٹ نمازی مسلمان مسجد میں آتے ہیں انٹھان نوے پرسنٹ مسلمان کہاں ہیں سڑک پر بازار پر کلب میں جوئے کے اڈو میں چائے کی دکانوں میں ہٹلوں میں اللہ کی مدد کس پر آئے گی اور کس طرح آئے گی خدا کی نصرت کہاں گلے گی بتاؤ مجھے اور یہ دو پرسنٹ نمازی ہندوستان میں کیوں ہیں اس وقت آپ خوچیں اس وقت جب ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان سوڑے تین لاکھ مدر سے چھے لاکھ مسجدیں چار لاکھ سے زیادہ علماء اور پچھلے کم و بیش ڈڑ سو سال سے تبلیغی جماعت گلی گلی گھوم رہی ہے اتنا کرنے کے بعد بھی دو پرسنٹ نمازی آخر ہم کر کیا رہیں آخر ہم کہاں ہیں اب کب تک ہم شطرنج کی چال کا جواب کشتیوں سے دیتے رہیں گے اپنے چال کو نہ بدلے اپنے مزاج کو نہ بدلے دوسروں کو سننے کا مزاج نہیں بنایا اپنا حساب کرنا نہیں سکھا بتمیزیہ بن نہیں کی اور شرافت کو اختیار نہ کیا تو دنیا آج نفرت کر رہی ہے کل گلی گلی میں پھگائے گی دوڑائے گی اس دنیا کو نفرت اسلام سے نہیں ہے اس دنیا کو نفرت مسلمانوں کے بیٹ کریکٹر سے ہے مسلمانوں کی بدتمیزی سے ہے مسلمانوں کی بدزبانی سے ہے مجھے معاف کیجئے گا میں سخت بول رہا ہوں لیکن میں کیا کروں میں کیا کروں کوئی شادی کا منڈپ نہیں جا میں گلے مل کر مبارک بات دو میری قوم باروت کے دھیر پہ بیٹھی ہے قوم کے ہزاروں جنازے تیار ہیں میں محبت کی باتیں سہلانے کی باتیں چودریوں کو سمجھانے کی باتیں مالداروں کی خوش آمد پسندی کی باتیں میں نہیں کر سکتا جو قوم اس قوم کا علمیہ یہ ہے کہ جھوپڑی میں رہنے والوں سے لے کر محلوں میں جینے والے مسلمان سب کے کریکٹر ایک ہی ہیں کوئی فرق نہیں ہے کریکٹر کی سٹائل لگیں غریب جھوپڑیوں میں اور سڑک پہ بیٹھ کے بدتمیزی کر رہا ہے جوا کھیل رہا ہے اور مالدار کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ سے برائیوں کے افواں برائیوں کا بازار گرم کر رہا ہے دنیا میں ہم کہاں پہنچ گئے ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا اب اسٹیج کے پہلوان نہیں اب جلسوں کے پہلوان بن کر رت جگہ نہ کیجئے اگر کرنا ہے تو مسلک کے تلالوں کی زبانی کھیچ لیجئے اگر کرنا ہے تو مسلک کے نام پر جیب بھرنے والے مکار تلالوں کو اس قوم سے روکی اس قوم کو بچا لیجئے میرے بھائیو آج اگر حال یہ ہے تو ہمارے اور آپ کے بچوں کا کیا حل ہوگا ہمارے آنے والی نسلیں کہا جائیں گے تو میں آپ سے فریاد کرتا ہوں آنے والی نسلوں کو بچا لیجئے ہم سے پہلے جو گزرے ہیں اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا لیکن انہوں نے کام کیا انہوں نے انورسٹی نہیں بنائی انہوں نے تاج محل بنایا اگر وہ انورسٹی بنا کے دیئے ہوتے بے شک اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو بزرگوں کو کہ جنہوں نے مدارس قائم کر دیا کم از کم آج ہمارے چہرے پہ داڑی سر پہ ٹوپی اور زبان پہ اللہ کا نام تو باقی ہے بے شک ہم اپنے بزرگوں کے قدردان ہیں ان کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں